کرے پر اپن ڈرے نہیں تو کاتے نہیں پر اپن ڈر کے بھاگیو نہیں کبھی کتا کے ساتھ یہ کھلوار کر کے دیکھ لو کہ کتا بھاگو بھاگتے ہی کتا پھر کاتے گو وہ بھاگو یہی کلیے کرے کہ آپ ڈر رہے ہو کے نہیں ڈر رہے ہو دیکھنے کے لیے آپ ڈر ہو نہیں تو وہاں پھر کو خود کو ڈر لگتا جائے تھوڑا تھوڑا پیچھے پیچھے سرک کے پھوکے گو پھر جو آپ نے بھاگنا شروع کیو پھر تو وہاں پول کھل گئی آپ کی کہ ڈر رہے ہو اب وہ کہہ اب یہاں کو کٹنے میں ڈر نہیں ہے کہ وشائی جتنی ہے نا وہ کتا کے نیچر کی ہے کہ ہواو ایسی مچا دے اپنے کو اور ڈرے تو کٹے بنا رہ نہیں سو وہ جو وشائی بھیتی کے کارن جو وشائی کو تیاغ کرے ہیں ان کو کتاک کی طرح وشائی پاچو کاٹے ہیں کاٹے اور کاٹے ہیں سویانچہ وشائیہ کرانت پاشن ڈیت سیاٹتو کالت جو آج اپنے گوبان کی ستھیتی ہو گئی وشائیہ کرانت دےہا نام ناویش اس سرودہ ہرے جو وشائیہ کرانت دےہ ہے وہاں میں ہری کو آویش اپن یا میں دیکھ چکے پنچ پدیانی میں کہ انیا سکت کو ہر میں ہمیشہ آویش نہیں نبھے گو کوئی کشنک آویش آئے گو نند گھر آنند بھر بڑوں ناچیں گے بڑوں کودیں گے بڑوں مٹھڑی اچھا لیں گے لڈڈو اچھا لیں گے نند گھر آنگے دہا جا کے موکیا جکے دیں گے کہ اب منگلہ سراج بھب تک کی سیوہ تو مکورم نند موتسو میں بہت ناچ لیے آویش تو درشن کھلے تے یالی ہے آئے ہو تو تیرہ آنے کے بعد کہ آویش ہے یعنی تیرہ آنے کے بعد آویش ہے تو آنگے کی پیچھے کی سیوہ پہنچنی چاہیتی تھی نا پیڑا پہ جائے ناچ تو لیے اب کھلے درشن میں آپ جیادہ کتنی سیوہ کرنی مکیا جی کہے پہنچو منگلہ آرتی کی خبر ہے انداتا جی اننے کی پہنچو سیگار کی خبر ہونے کے جرور پہنچو ہم نے تو کل ہی کر لیے تھے اور اسٹو بھی کو شنگار یہ ہی لیے ناومی کو کہاں سیگار کرنے کی ہوئے بھوک دھرنے کی خبر ہے پہنچو یہ سب کیوں ہوئے کیونکہ اپن تھک جائیں آویش ہے نہیں آویش ہوئے تو کئی کو تھک ہیں تو یہ بات دھیان سمجھے ہو کہ بھکتی کی سادھنا عوستہ میں تیاغ کو رسک لیجیو مت نہیں تو تو دکھی اور دکھی اور دکھی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگے یہ بات ساف طور پر سمجھ جاؤ اتوتر سادھنے بھکتو نئیو تیاغ سکھا وہا یا ترے سو بھکتی ارث سنیاس کے جو دونہ پرکار ہاتے شری مہ پرہ بھوجی نے سمجھا ہے اور وہ سمجھانے کے بعد بھکتی مارگی یہ سنیاس اے ہو ویرہانو بھوارتھم دیتی اپرکارکہ سنیاس او بھکتی بھاو داردھیا اے پرشستو بھواتی ورج بھکتا نامیو پرپنچ وشمرتی پوروک بھگو داردھیا سکتی روپے نیرودھے سدھے بھائیت تیاغسی آوشکتی وناستی تیاغ نرواحک ویرہ گیا سی اتوترشت بھکتی سبھاو سدھتوا دےویتی تس سے کرتاویتوا کرتاویتوا نیرودھے مہ پی اناوشکمیو بھکتی اکتر جو سنیاس ہے واتی پاچی دو ویدھان ہو سکے ہیں یہ اپنے یہ اور یہ چیک کا لیے بھکتی اکتر سنیاس پرپنچ وشمرتی پوروک بھگو داردھا سکتی اور بھگو داردھا بھگو داردھا بھکتی اکتر منہ بھکتی سدھ ہو گئی واقع بعد دو پرکار کے سنیاس تو پرپنچ وشمرتی پوروک بھگو داردھا سکتی روپ جو سنیاس ہے جو برج بھکتن کو سدھتو تو وہ تو نندداز رہت ایسے گھر میں جیسے رہت بٹاؤ وہ تو گھر میں رہ کے بھی اپن واترہ سجی سکے جیسے کارم پھل تیاغ کو جو سنیاس ہے وہ طریقے کو پرپنچ وشمرتی پوروک جو بھگو داردھا سکتی روپ سنیاس ہے وہ ہمیں بھائیت تیاغ کی کوئی آوشکتہ ہی نہیں ہے انتر اتنو ورکت ہے کہ وہ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے ہے تو واقعی تو یہاں مہا پربو جی نے ویچار نہیں کیا کیوں کہ واقع ویچار یدی وہ سنیاس سدھ ہو گئے پرپنچ وشمرتی پوروک کیا کہنو اور کیا سمجھانو واسو تو پھر سمجھنے کی بات آگئی نا میں اکثر ایک جو بتاتا رہا ہوں کہ وہ پہلی بار ڈیلیوری آنے والی تھی بچی نے اپنی ماں کو کہی کہ جب ڈیلیوری آو ہے تو ماں موکو جگہ دے جی ان نے کہی بھائی تو سمجھ بات کو کہ جب ڈیلیوری آنے والی ہوگی تب موکو تو کوئی نہیں جگہ نہ پڑے گا تو موکو جگہ گی ابھی تک آئی نہیں ہے ڈیلیوری آسو تو ایسے سمجھے کہ تو سو رہی ہے اور تو کوئی آو ہے تب میں جگہ دوں پر ڈیلیوری جب ایکچولی آنے والی ہوگی تب میں تو کوئی نہیں جگہ ہوں گی تو موکو جگہ گی تو ایسے ہی وہ پرپنچ وشمرتی پوروک جو بھگوات آ سکتی روپ سنیاس ہے وہاں کو کہنے کی جرورت نہیں پڑے گی واسو تو اپن سمجھیں گے کہ کیا ہے سنیاس سنیاس کو رہ سے کیا ہے وہ آگے جا کے شریف مہا پربو جی یہی لئے کہیں گے کاؤنڈین یو گوپی کا پروکتا گرواہ سادھنان چتت بھاو بھاوانیا سید وہ تو جاکو پرپنچ وشمرتی پوروک بھگوات آ سکتی ہے واقو کچھ سنیاس کو اپدیش دینے کی جرورت نہیں پڑے گی واقو یہ بھی کہنے کی جرورت نہیں پڑے گی کہ ورہان بھوار تھن تو پریتیاغب پرشیس جتے واقو تو ورہ کو وہ جیئے ہے سنیوک کو وہ جیئے ہے سنیوک ورہ کے چکر کو وہ جیئے ہے بھکت جاکو پرپنچ وشمرتی پوروک بھگوات آ سکتی ہو گئی تو وہ تو اپنے کو جگہ آئے گا واقو اپن کیا اپدیش دیں گے واقو تو اپن سمجھیں گے پر جاکو پرپنچ وشمرتی پوروک بھگوات آ سکتی نہیں بھائی ہے اور گھر میں سیوہ نہیں نیو رہی ہے پھر سو یہاں دیکھو کون درد بیج بھاو والو جات ویسن واقو جاکو ویسن بھاو اتنو بڑھ گئے ہو ہے پرپو کو جو درد بیج بھاو والو ہے واقو یدی گھر میں بھگوات وپریوگ انبھاو کرنے میں کوئی طرح کی وگنا آتے ہوئے تو باہر جاکے بھگوات وپریوگ یدی وہ سرالتاسو انبھاو کر سکتو ہوئے تو سنیاس لینے کی واقو چھوٹ ہے یہ بھکتی مارگی سنیاس کو جو سار ہے یہ مہا پروجین بتایا بھکتی وردنی کو کتنموں پہلوں اور تیسروں ادھکاری اور ultimately یہ پانچموں بھی ادھکاری جو شرون کی پرکریاسو آگے بڑھ کے یدی بیسن تک پہنچ رہے ہوئے سنیہاد راگویناش سیاد آسکتی سیاد گرہ روچی گرہ ستھانام بادھک اتوام انات متونچ بھاستے یدہ سیاد بیسنن کرشنی کرتار تھسیاد تدیوہی یا پرکریاسو یدی آگے بڑھ پایو تو واقو پھر مہا پروجین کہہ رہے ہیں کہ گھر تم کو اپنے گھوٹی میں بادھک ہو رہے ہوئے تمہارے بھکتی کے درڑ بیج بھاو کے کارن یہ گھر میں تم کو ڈسٹروبنٹ سوتو ہوئے کہ تم بھگوٹ ورہ کو برابر رو نہیں پا رہے ہو کیونکہ ایک بات سمجھو کتھا میں اپنے بھگوان پجیم گھلتی مطرہ پداری گیا ارے کتھا میں رو رہے ہو گھر میں رو رہے ہو گھر میں تو رو نہیں رہے ہو گھر میں تو آننسو رہے ہو تو کتھا میں تو رو رہے ہو وہ تو ایک دوسری قتھا ہے وہ کوئی بھگتی کی قتھا تھوڑی ہے وہ تو یجمانی کی قتھا ہے قتھا میں رو ہوں